بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہم وعلى آل ابراہم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہم وعلى آل ابراہم انکا حمید مجید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال پیارے بچوں ٹھیک ہو آپ لو آج کا لیسن سٹارٹ کرتے آئیں سوال نمبر چار تک ہم لوگوں نکل پڑا تھا آج ہمارے پاس چار اور سوال ہیں اور پانچوں سوال جو ہے وہ ہم لوگ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں Why did the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم stay in the cave of Hira آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے انہوں نے کیوں stay کیا قیام کیا کہ وہ فیرہ غارے ہیرہ میں یہ اگر آپ لوگ وڑ سے دیکھیں تو یہ did ہے جب بھی ہمارے فکرے میں did استعمال ہوتا ہے helping were up تو ہم ہمیشہ پھر were up کی first form لگاتے ہیں جب بھی فکرے میں did استعمال ہوتا ہے تو پھر were up کی first form لگاتے ہیں اور did کا مطلب ہے کہ یہ past indefinite کا فکر ہے صحیح اب اس کا جواب دیکھئے The رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم stayed in the cave of Hira in the remembrance یاد میں of Allah Almighty اللہ قادرِ مطلق کی یاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہا قیام فرماتے تھے He also used to meditate وہ also used to meditate کیا کرتے تھے گھور و فکر کیا کرتے تھے in solitude تنہائی میں مذہب کے بارے میں غور و فکر کرنے کو meditate کہتے ہیں مذہب کے بارے میں غور و فکر کرنے کو meditate کہتے ہیں اور اس سے پہلے two preposition لگی ہوئی ہے two کے بعد ہمیشہ work کی first form ہی آتی ہے understand hopefully understand what was the first revelation آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی revelation یعنی وہی نازل ہوئی وہ کیا تھی قرآن مجید کی جو آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ یہ تھی read in the name of thy lord اپنے پروردگار کے نام سے پڑھو who created جس نے پیدا کیا created man انسان کو پیدا کیا from a clot of congealed blood جمع ہوئے خون سے read پڑھو اور تمہارا پروردگار is the most pontiful بہت رہیم و کریم ہے who taught جس نے سکھایا the use of استعمال the pen کلم کا taught سکھایا man انسان کو which he knew not جو وہ نہیں جانتا understand اب اگلے سوال کی جانب چلیں why did the pagan Arabs threaten the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم's uncle جو کافر Arab تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو کیوں threaten کرتے تھے کیوں ڈراتے تھے خوف زدہ کرتے تھے ڈراتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو because the belief in oneness of God یہ جو اللہ تعالیٰ کی بہدانیت اللہ تعالیٰ کی توحید پر امان تھا نا وہ threatening their dominance ان کے غلبے کے لئے threatening تھا خطرہ تھا in the society معاشرے میں کیونکہ وہ تو بتوں کی پوجہ کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام یہ تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اللہ ہی ہے جو کہ عبادت کے لائق ہے وہ چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام اور جو آپ کی پیر بھی کرتے تھے ان سے to renounce کہ وہ ہٹ جائیں their cause اپنے مقصد سے وہ آپ صلی اللہ سلم سے اور ان کے صحابہ اکرام سے چاہتے تھے کہ وہ اپنے مقصد سے ہٹ جائیں and take to idol worshipping اور بد پرستی کی طرف چلے جائیں اور بد پرستی اختیار کر لیں وہ یہ چاہتے تھے آخری آج کا سوال ہے what did حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا say about the life of the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے بھی تھوڑی در پہلے آپ کو بتایا تھا جہاں did helping ورب آئے چاہے اس کی شکل سوالیہ ہو چاہے اس کی شکل نیگیٹیو ہو دونوں صورتوں میں اگر ورب لگائیں گے اس کے بعد تو پھر آپ ہمیشہ ورب کی فرس فارم لگائیں گے اور یہ پاس انیفنی ٹین سو تر کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عنہ کیا فرمایا آپ نے his morals آپ کے اخلاق and character اور آپ کا کردار are an embodiment ایک عملی مجسمہ ایک عملی تصویر of the holy quran quran مجید ٹھیک ہے تو یہ آپ کے جو آج کے چار سوال ہیں اس کو اپنے ہوم ورک میں بھی کرنا ہے جو آپ کو ریجسٹر سکول کی جانب سے ملے اور ریجسٹر پہ بھی اس کو آپ نے دو دفعہ کرنے ہے شکریہ